مدھ جھپردیش کے گوالیر میں موجود گوالیر قلعے کا نرمان آٹھویں شتابدی میں کیا گیا تھا لگ بک تین کلومیٹر کے دائرے میں فیلے اس قلعے کی اونچائی قریباً پیتیس فیٹ ہے یہ قلعہ مدھ کالی اسطح پت کے انبوت نمونوں میں سے ایک ہے یہ قلعہ گوالیر شہر کا پرمک اسمارک ہے جو گوپاچل نامت چھوٹی پہاڑی پرستت ہے لال بلوے پتھر سے نرمت یہ قلعہ دیش کی سب سے بڑے قلعے میں سے ایک ہے اور اس کا بھارتی اتحاس میں ایک مہتپورستان ہے اتحاس کاروں کے درج آنکڑے میں اس قلعے کا نرمان سن 727 ایزی میں سورسین نامک ایک اسطحانی سردار نے کیا جو اس قلعے سے بارہ کلومیٹر دور سے ہونیاں گاؤں کا رہنے والا تھا اس قلعے پر کئی راجفود راجاؤں نے راج کیا ہے قلعے کی ستھاپنا کے بعد قریب 989 سالوں تک اس پر پال ونش نے راج کیا اس کے بعد اس پر پرتہار ونش نے راج کیا 1023 ایزی میں محمد گزنی نے اس قلعے پر آکرمڑ کیا لیکن اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا 1196 ایزی میں لمبی گہرہ زندی کے بعد قطب الدین ایبک نے اس قلعے کو اپنی ادھین کیا لیکن 1211 ایزی میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا پھر 1231 ایزی میں قلعہ ونش کی ستھاپت التو تمش نے اسے اپنے ادھین کیا اس کے بعد مہاراجہ دیورن نے گوائے پر تومر راج کی ستھاپنا کی اس ونش کے سب سے پرسد راجہ تھے مان سنگھ جنہوں نے اپنی پتنی مرگنینی کے لیے گوجری محل بنوایا 1398 سے 1505 ایزی تک اس قلعہ پر تومر ونش کا راج رہا راجہ مان سنگھ نے اس دوران ابراہیم لوڈی کی ادھینتہ سوئی کار لی تھی لوڈی کی موت کے بعد جب مان سنگھ کے بیٹی وکرمہ دٹکر ہمائیو نے تلی دربار بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اس کے بعد بابر نے گوائے پر حملہ کر اسے اپنے کبجے میں لے لیا اور اس پر راج کیا لیکن شیر سہ سوری نے بابر کے بیٹے ہمائیو کو ہرا کر اس قلعہ کو سوری ونش کے ادھین کیا شیر شاہ کی موت کے بعد 1540 میں ان کے بیٹے اسلام شاہ نے اچھ سمیہ کے لیے اپنی راج دانی دلی سے بدل کر گوائے کر دی اسلام شاہ کی موت کے بعد ان کے اترادھکاری آدل شاہ سوری نے گوائے کی رچہ کا جمعہ حیم چندر وکرمہ دٹکو صوب خود چنار چلے گئے ہیمو نے اس کے بعد کئی ودروہوں کا دامن کرتے ہوئے کل 1553 سے 1556 کے بیچ 22 لڑائیاں جیتی ہیمو نے ہی پانی پت کی دوسری لڑائی میں آگرہ اور دلی میں اکبر کو ہرا کر ہندو راج کی ستھاپنا کی اس کے بعد ہیمو نے اپنی راج دانی بدل کر واپس دلی کر دی اور پرانے قلعے سے راج کرنے لگا اس کے بعد اکبر نے گوائے کے قلعے پر آکر مٹ کر اسے اپنے قبجے میں لے لیا اور اسے کاراگار میں تبدیل کر دیا مغل ونش کے بعد اس پر رانہ اور جاٹو کا راج رہا پھر اس پر مراتھوں نے اپنی پتا کا فہرائی 1736 میں جاٹ راجہ مہاراجہ بھیم سنگھ رانہ نے اس پر اپنا عدی پت جمعیا اور 1756 تک اسے اپنے ادھین رکھا 1789 میں سندھیا کل کے مراتھا چطرپ نے اسے جیتا اور قلعے میں سینہ تینات کر دی لیکن اسے ایشٹ انڈیا کمپنی نے چھین لیا پھر 1789 میں اس کا نینترڈ گونڈ رانہ چتری سنگھ کے پاس گیا جنہوں نے مراتھوں سے اسے چھین لیا اس کے بعد 1784 میں مہارجی سندھیا نے اسے واپس حاصل کیا 1884 اور 1844 کے بیچ اس قلعے پر انگری جاؤں اور سندھیا کے بیچ نینترڈ بدلتا رہا حالانکہ جنوری 1844 میں مہارج پر کی لڑائی کے بعد یہ قلعہ انتطہہ سندھیا کے کمچے میں آ گیا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چنل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں